عزاز خان کو روبینہ کیوں پسند نہیں ہے؟ کیوں عزاز جو ہے روبینہ کی ہر چھوٹی بات کو جو ہے اتنا زیادہ بڑا پہاڑ جیسا بنا دیتے ہیں اس بات کا ذکر جو ہے خود انہوں نے آج علی گونی کے ساتھ کیا دراصل گارڈن ایریا میں سب بیٹھے تھے اور آج ویکنڈ کا بار ہے سب کو جلدی تیار ہونا تھا تو زائر سی بات ہے کہ صبح صبح جو ہے پھر بھی سب لوگ سو رہے تھے تو اس کو لے کر عزاز نے کہا علی کو کہ یا میں کچن ایریا میں کلینگ کر رہا تھا تو روبینہ میرے پاس آئی اور کہتی ہے کہ ٹلی اوہر فیلو تو گیٹ اپ تو میں نے کہا کہ میرے فیلو مطلب ٹھیک ہے تم سو رہے ہو عرشی سو رہی ہے تو کیا تم لوگ میری دوست ہو ان کے دوست نہیں ہو اور جس لہزے میں وہ بہت بیکار ہے جن شبدوں کا اپیوگ وہ کرتی ہے وہ مجھے بہت بیکار لگتا ہے ان کا جو ٹون ہے وہ بہت ارٹیٹ کرنے والا ہوتا اور ایسا ہوتا ہے کہ حکم دے رہی ہے تو علی کہتے ہیں کہ ہاں بیکن کا بار ہے اس لیے کہہ رہی ہوں گی وہ کیونکہ باتھروم ایریا میں جلدی کام ہو جائے کہتے ہیں اس کی کہنے کا مطلب وہی تھا لیکن جو شبدوں کا اپیوگ کرتی ہے جس لہزے میں کہتی ہیں جس ٹون سے کہتی ہیں وہ بہت خراب ہوتا ہے اب ٹیلیو اور فیلو کیا ہوتا ہے تو عزاز کا یہ کہنا تھا کہ روبینہ جو ہے بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہیں ان میں سوپیوارٹی کامپلیکس ہیں اور جن شبدوں کا وہ استعمال کرتی ہے وہ صحیح نہیں حالانکہ علی جو ہے اس بات سے سہمت دکھ رہے تھے عزاز کی اور سب سے زیادہ سرپرائز میں اس بات سے ہوں کہ یہ علی بہت زیادہ ہی بولتے تھے کہ روبینہ جو ہے مجھے بہت پوزیٹیو وائکز آئی تھی جب اس نے مجھے پکڑا تھا جاسمن کے جانے کے بات لیکن اچانک سے وہ روبینہ ابھیناف کا ساتھ نہیں دے رہا ایسا لگتا ہے کلک کے اپیسوڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹاسک ہو رہا تھا اس میں جب وہ حس رہے تھے تو ابھیناف نے بھی اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو اور اس بارے میں روبینہ ابھیناف ذکر بھی کر رہے تھے کہ کیوں علی جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے اگر ہم اسے پسند ہے ٹھیک ہے لیکن کیوں جیسے کی راکھی نے اس کے لیے بولا جاسمن کے لیے تو بھی اس کو ماف کر دیا احزاز نے اتنا کچھ بولا تو بھی ماف کر دیا تو اس کی وہ سٹیٹیجی کیا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن احزاز نے ایک بات تو ساف کر دی کہ انہیں روبینہ کا لہزہ اور بولنا بلکل پسند نہیں اور آج سبھیک اس سیمپل سی لائن میں بھی احزاز کو گصہ آگیا اور اس بات کا ذکر وہ علی گونی سے کرتے ہوئے نظر آئے